اب اس جانب توجہ دلائیں کہ عراق میں جو مؤمنین کا حال ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دل دھڑکتا ہے نجف کے ساتھ اور شیعت کا دار و مدار ہے وہاں پر وہاں کی نجف کی مرجائیت پر اور آغای خوئی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ تاریخ تشیعوں میں سب سے طویل درس خارج، سب سے علمی درس خارج، سب سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کرنے والے اور اسی طرح سے اصول ہو یا فقہ ہو یا علوم قرآن ہو یا رجال ہو اس وقت بھی قم ہو یا نجف ہو جو آخری رائے چلتی ہے اور آخری گفتگو ہوتی ہے نظریاتی ادبار سے تو وہ درس خارج میں آغای خوئی پر ہوتی ہے اب انقلاب کے وقت آغای خوئی نے واضح حکم دیا اور لیٹر آپ کے سامنے ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں جمہوری اسلامی را انتخاب نمائید کہ جب ریفرینڈم کا مرحلہ تھا تو آغای خوئی نے اس وقت ایران میں مومنین کو حکم دیا تھا کہ ریفرینڈم میں رائے دیں انقلاب اسلامی اور حکومت اسلامی کے لیے اب جب جنگ کا زمانہ ہوا تو اس وقت آغای خوئی کا یہ فتوہ اراق اور ایران میں بہت مشہور تھا کہ آغای خوئی نے حرام قرار دیا ہے ایران پر حملے اور ایرانیوں پر گولی چلانے کے لیے لہذا ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی اراقیوں کی کہ وہ ایرانیوں کے سامنے سلنڈر کر دیتی تھی اور اس کے بعد وہ ایران آ جاتے تھے اور ایران میں آنے کے بعد آیت اللہ باقر الحکیم کی البدر میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر اراق کی ایک فوج بنی تھی آغای باقر الحکیم کی قیادت میں اب یہ جنگ جب چلتی رہی تو صدام نے بہت کوشش کی کہ آغای خوئی سے کچھ امام خمینی کے خلاف یا ایران اراق جنگ کے خلاف لکھوایا جائے لیکن وہ کچھ بھی نہیں لکھوا سکا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی آیت اللہ العظمہ خوئی اور باقی مراجع کی کیونکہ اس فضہ آغای خوئی کے علاوہ آیت اللہ العظمہ عبدالعالی سبزواری بھی تھے اب اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ بعض دفعہ آغای خوئی کی شخصیت کو بہت خراب کیا گیا تو آپ کے سامنے ایک انٹرویو ہے آیت اللہ جعفری عراقی کا اور اس انٹرویو کو نشر کیا ہے خبر گزاری تسنیم نے یہ فرماتے ہیں یہ امام خمینی آغای خوئی دونوں کے شاگرد تھے عراق میں رکے ہوئے تھے لیکن جنگ کے زمانے میں ان کے لیے ایران آنا مشکل تھا اور یہ لوگ صدام کی پارٹی نکلنے بھی نہیں دے رہی تھی یہاں تک ان کی زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ علاج کے نام سے انگلینڈ گئے اور وہاں سے ایران آئے اب جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت آغای خوئی سے ملنے گئے اور آغای خوئی نے فرمایا کہ جب تم تہران جاؤ گے تو ضرور تمہاری ملاقات ہوگی آغای خمینی سے تو انہیں بتانا کہ ہم کس حال میں ہیں اب یہ فرماعتیں اس انٹرویو میں وقتی کہ برای خداحافظی بمرحوم آیت اللہ خوئی به محضر ایشان رسیدم ایشان به بندے گفتن حالا کی میخواہی به تحران بیروی قطعا بخاج آغا خمینی ملاقات داری وقتی کہ او را دیدی وضیعت مراہ ہمانطور کی میبینی برای او تشریح کن پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام خمینی کے پاس میں ملنے گیا ایشان جویائے احوال آیت اللہ خوئی شدن بندے نیز وضیعت آغا خوئی را تشریح کردم کہ امام خمینی نے مجھ سے سوال کیا آغا خوئی کے حالات کے بارے میں تو میں نے ان کے حالات کے بارے میں بتایا اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں یکی از دلائل تحت فشار بودن آیت اللہ خوئی از سوئی صدام این بود کہ او قصداش تا نامی برای محکومیت جنگ با ایراق علیہ ایران از ایشان بگیرد کہ آغا خوئی کے اوپر جو اتنا پریشر تھا اور اتنا ان پر ستم ہو رہا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صدام یہ چاہتا تھا کہ آغا خوئی سے ایک خط لکھوائے ایران ایراق جنگ کی مخالفت میں آیت اللہ خوئی در برابر ان خواستے مقاومت می کردن آغا خوئی صدام کی اس خواہش کے مقابلے میں ڈٹے رہے بند نیز مشروع مقاومت ہوئے آیت اللہ خوئی را بے امام خمینی منتقل کردن یعنی میں نے یعنی فرماتے ہیں آغا جعفری اراقی میں نے آغا خوئی کی مقاومت کو کہ کس طرح سے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے تھے وہ سب کچھ امام خمینی کو بتایا اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی کے دوست تھے آیت اللہ لواسانی انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں گیا امام خمینی سے ملنے تو ان کو بہت پریشان دیکھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ پریشانی کی کیا وجہ ہے تو یہ فرماتے ہیں امام در جواب گفتند کہ آخیرن یکی از دوستان ما حاج آغا جعفری اراقی از نجف آمد کہ امام خمینی نے فرمایا کہ ابھی کچھ دن پہلے نجف سے ایک ہمارے دوست آغا جعفری اراقی آئے ہیں وضیعت ناراحت کنندی از تحت فشار بودن آیت اللہ خوی را نقل کردن و این که در شرائط بسیار بدی در نجف به سر می برند لذا از این جهت خیلی متاثر شده هم اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آغا خوی بہت ہی مشکل حالات میں ہیں اور بہت سخت زندہی گزار رہے ہیں لہٰذا مجھے جب علم ہوا آغا خوی اتنی سخت زندہی گزار رہے ہیں تو مجھ پر اس کا بہت ہی برا اثر ہوا ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے اور یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر اباس قازم نے کہ جو اراقی ہیں اور بوسٹن یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف اراقی اسٹیڈیز میں جو اراق کے آرکائیوز ہیں یعنی جتنی بھی دستاویزات اراق کی حکومت کی تھی اور بدقسمتی سے وہ سب کی سب امریکن اٹھا لائے اس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ہوزے کے حالات کے بارے میں خصوصاً آغا خوی کے بارے میں ایک ریسرچ کی ہے اور ہر چیز کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کتاب کا نام ہے دہ ہوزہ انڈر سیج اس کے پیج نمبر ففٹی ٹو پر ایرو لگا واہے الخوی سے اور اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں خصوصاً ہمارے جوان کوشش کریں کہ وہ تحقیق کے کام میں آئیں اور اسی طریقے سے ویکی پیڈیا اور دیگر جگہوں پر تحقیقی مقالے لکھیں اور بہت ہی ضروری ہے ہمارے جوانوں کے لیے کہ مختلف اسلامی موضوعات میں خصوصاً شیعہ جینوسائٹ اور پروسیشن کے بارے میں ڈاکٹریٹ کریں اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں تک شیعوں کی مظلومیت کو پہنچائیں کہ کس طرح سے تاریخ میں نے قتل کیا گیا اور کس طرح سے اب قتل کیا گیا جس کی ایک مثال ہے کہ تین لاکھ کے قریب مومنین قتل کر دیئے عراق میں نائنٹین نائنٹی ون میں تو یہ فرماتے ہیں کہ فاضل البراق کہ جو ڈائریکٹر آف جرنل سیکیورٹی تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے آغای خوی سے چاہا کہ وہ کچھ لکھ کے دیں تو آغای خوی نے جواب دیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے مذہب کو پھوک مار کے برباد کر دوں اور اڑا دوں اپنی زندگی کے آخری ایام میں انصفو یعنی پھوک مار کے جیسے خاک اڑائی جاتی ہے اپنے مذہب کو اڑا دوں برباد کر دوں پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے آغای خوی سے اقرار لینے کے لیے اور ایران اور خصوصاً امام خمینی کی مخالفت میں کچھ کہلوانے کے لیے کون آیا تھا جو صدام کے بعد دوسرے نمبر پہ تھا کہ جس کا نام تھا عزت الدوری کہ جو ایک انتہائی ظالم اور فاسق اور فاجر شخص تھا اس نے آغای خوی سے کہا کہ امام خمینی کے خلاف کچھ لکھ کے دو اس پہ آغای خوی نے فرمایا اگر تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں کچھ کہوں آغای خمینی کے بارے میں تو پس پھر اراک کے بارے میں بھی کچھ سنو مجھ سے اور یہی وہ چیز ہے جو آیت اللہ جعفر یہ اراکی فرما رہے ہیں کہ آغای خوی سے اراکی گورنمنٹ پوری جنگ کے زمانے میں یہ چاہتی رہی کہ وہ کچھ کہہ دیں اور آغای خوی نے کبھی بھی ایک بات بھی امام خمینی کے خلاف یا ایران کے خلاف یا جنگ کے خلاف یا صدام کے فیور میں نہیں کہی کہ جو ایک بہت ہی بڑی چیز ہے لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں چیزوں کا علم ہو اور جو اعلیٰ ظرف ہو اور جو تمام علماء امامیہ کا احترام کرتے ہو اور نجف اور قم میں فرق نہ کرتے ہو جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ یہ دونوں کی دونوں ہماری آنکھیں ہیں اور یہ دونوں ہمارے بازو ہیں ان میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں کی جا سکتی اپنی دکانیں چلانے کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجف کے علماء نے کبھی سیاست میں دخل نہیں دی یہ فقط ایک جہالت کی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب جب ایران اراک جنگ بند ہو گئی اور صدام نے دو اگس نائنٹین نائنٹی میں حملہ کیا تو اس کے بعد پورا یورپ امریکہ سب خلاف ہو گئے اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آگا خوئی کا کلکولیشن بہت ہی صحیح تھا کیونکہ آگا خوئی عموماً اس زمانے میں بھی فرماتے تھے کہ اس وقت پبلک کو اٹھانے کے معنی ہیں کہ بہت بڑے پیمانے میں قتل عام ہوگا کیونکہ وہ جانتے تھے اراقی حکومت کو اب یہ بتاتے چلیں کہ اراق میں کریم عبدالقاسم فیصل کو ہٹا کے آیا اور اس کے بعد حسن البکر وغیرہ باس پارٹی یہ تأثیر کہ آگا خوئی ایک فتوہ دے دیتے یا آگا حکیم ایک فتوہ دے دیتے اور مشکل حل ہو جاتی ایسا نہیں ہے لہٰذا آگا حکیم کے فرزند کو بھی فانسی کا امکان تھا لہٰذا آیت اللہ مہندی الحکیم اراق سے نکل گئے تھے اسی طرح سے آگا حسن شرازی کو فانسی کا امکان تھا اور انہیں بھی کہیں سے جب اطلاع دے دی کسی مومن نے تو وہ بھی نکل گئے تھے بس معلوم ہوا کہ فقط آگا حکیم کا جو لیٹر پڑا تھا آگا مہندی الحکیم نے اس کے بعد ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا اور پھر وہ سودان میں قتل کر دیا گئے اور آیت اللہ حسن اور آگا حسن شرازی کو لبنان میں قتل کروا دیا صدام نے اور ان دونوں کو صدام کے حکم سے قتل کیا گیا تھا اب یہاں سے پتا چلا کہ آگا خوئی کے کلکولیشن بہت صحیح تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ جب صدام کے ساتھ ساری دنیا ہے تو اس وقت تشنیوں کا بہت بڑا قتل عام ہو گیا لیکن ایک وقت آیا کہ جب صدام نے کوئیت پہ حملہ کیا اور عرب اور پورے یورپ اور امریکہ خلاف ہو گئے اور عراقی پبلک تیار ہوئی اور جیسا کہ آگا خامنائی کے اس لیٹر میں ہے کہ جو قطب تھے اور مرکز تھے وہ آگا خوئی تھے اور انہیں فتوہ بھی دیا اور نورپنی کمیٹی بنائی اور اٹھارہ میں سے چودہ صوبوں پہ اس کمیٹی نے کنٹرول سمحال لیا تھا لیکن بوش کی پولیسی بدل گئی اور بوش کی پولیسی بدلنے کی جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عرب پریشر ڈال رہے تھے کہ صدام بہتر ہے ایران کی طرح سے ہمیں دوسری شیعہ حکومت نہیں چاہیے اور دوسری وجہ جو بعض لوگوں نے بیان کی کہ جتنے جتنے عراقی فوجیں جو آیت اللہ باقر الحکیم کی قیادت میں ایران میں تھیں جب وہ داخل ہوئی ساتھ میں بعض اور لوگ داخل ہوئے تو مختلف شہروں میں امام خمینی آگا خامنائی کی جو فوٹ ہوئے لگنے لگی تو اس سے ایک بہت ہی عجیب کیفیت ہوئی اور ایسا تاثر ہوا کہ اب یہ پورا کا پورا ایران بنتا چلا جا رہا اور شیعہ حکومت بنتی چلی جا رہی ہے لہٰذا بوش نے اجازت دی صدام کو کہ آپ اشیوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور فلائی زون جو بند کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ کھول دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر حملہ ہوا اور تین لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے اب نائنٹین نائنٹی ون میں جب یہ مومنین اٹھے تو ایک بڑی تعداد میں ان کا قتل عام ہوا اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آغای خوی مرکز اور محبر تھے لہٰذا انہوں نے ایک فتوہ دیا اور اسی طرح سے آیت اللہ العظمہ سید عبدالعالی سبزواری نے فتوہ دیا آغای خوی نے نورکنی کمیٹی بنائی اور ان کے نام یہ تھے اور اکثر اس میں مجتحد لیول کے ان کے شاگرد تھے ان میں سے ایک تھے سید مہیددین غریفی سید محمد رضا مصفی الخالخالی سید جعفر بحر العلوم سید عزددین بحر العلوم سید محمد رضا الخیرسان سید محمد السبزواری شیخ محمد رضا شبیب السعیدی سید محمد تقی الحوئی سید محمد صالح السید عبدالرسول الخیرسان اب جب ایک وقت آیا رمضان کا مہینہ اور اس میں فلائز زون کھول دیا تھا امریکہ والوں نے اور بڑا قتل عام ہوا اور نجف اور قربلا میں قتل عام ہوا پھر اس کے بعد صدامی فوجیں داخل ہو گئیں حرموں میں قتل عام ہوا جگہ جگہ جہاں جہاں آئمہ کے نام تھے ان پہ حملہ ہوا گمبد امام حسین پہ گمبد حضرت عباس پہ حملہ ہوا مومنین کو اندر قتل کیا گیا ہم مہینہ علیکہ ہم representative اور مس scoot 감ناہ علیکہ مہین قناہ پہلاؤں journals مہینρ آپ اس und ن did ان سوڑا تکنی کنی کنی کار امتان کاریب آتیر کبیش کاریب آتیر اور ذریع پہ حملہ کیا گیا اسی دوران آغیخوی نے جو اتنے بھی افراد قریب تھے ان سے کہا کہ تم لوگ بھی میرے گھر سے چلے جاؤ جان کو خطرہ ہوگا کیونکہ یہ مجھے ان قریب لے جائیں گے اور اس وقت کمانڈو ایکشن ہوا اور اس کے بعد آغیخوی کو اور ان کے گھر میں جتنے بھی افراد تھے سوائے ان کی بہو اور چھوٹی عمر کے پوتوں کے سب کو لے گئے ان میں سے جن جن کو لے گئے تو تین افراد نورکنی کمیٹی کے تھے جن میں سے ایک تھے سید محمد رضا موسفی الخلخالی سید جعفر بحر العلوم سید عزدین بحر العلوم اور ابراہیم خوی گو کہ یہ ان کے بیٹے تھے لیکن کمیٹی میں نہیں تھے ان لوگوں کا بعد میں کچھ بھی پتا نہیں چلا آغیخوی کے بقول کہ آغیخوی کو اور آغیخوی کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اس کے بعد ایک دن تک بند رکھا اور اس کے بعد لے گئے بغداد وہاں پر دو الگ الگ جگہوں پر ان دونوں کو بند کر دیا تیسرے دن صدام سے ملایا جب صدام سے ملایا تو امپریشن یہ دیا گیا جیسے آغیخوی نے حمایت کیے لیکن صدام کی باتوں میں کوئی بھی نہیں آیا گو کہ بعض مومنین نے اس قسم کا پروپاگنڈا کیا جو افسوس کی بات ہے مثال کے طور پر میں قم میں تھا تو حضب دعویٰ والوں نے یہی کہا کہ آغیخوی نے حمایت کی ہے جبکہ آغیخوی کا کوئی بھی جملہ صدام بھی نشر نہیں کر سکا صرف ایک جملہ زیادہ مشہور ہوا کہ صدام نے پوچھا کیفہ صحت حکم آپ کی صحت کیسی ہے تو آغیخوی نے فرمایا کہ میں موت سے قریب ہوں اور موت مجھ سے قریب ہے اور جب اس نے کہا کہ آپ نے ایک امیٹی بنائی تو آپ نے کہا کہ ہاں نظم کو سمالنے کے لیے اور اسی طرح سے کسی کی جان نہ جائے کسی کا مال نہ لوٹا جائے اور نقصان نہ پہنچایا جائے لاشوں کو دفنایا جائے تو آپ نے ان موضوعات کو ڈسکس کیا اس کے بعد آغیخوی کو تو واپس بھیج دیا لیکن ان کے جو گھر سے افراد کرفتار ہوئے تھے ان میں سے کسی کا بھی کسی کو علم نہیں ہوا یہاں تک کہ آٹھ اگس نائنٹی ٹو کو آغیخوی کی بھی وفات ہوئی جو آٹھ سفر چودہ سو تیرہ تاریخ تھی اور اس کے بعد نائنٹی فور کو ان کے بیٹے تقی خوئی کو بھی کربلا سے واپسی میں ایک ٹرولر کے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے کہ باس کہتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے کیا گیا اور اس کے بعد گاڑی کو جلا دیا گیا اور وہ اس میں شہید ہو گئے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین